میں نے جب دروازے کا پردہ کھولا تو اس کے اوپر بلڈ لگاوا تھا اندر والی سائٹ میں اس وقت تو یہ جدید سسٹم کوئی نہیں تھا نہ کوئی سی ڈی آر تھی نہ جی او فینسنگ تھی نہ سی سی ٹی وی کیمرے تھے وہ ہیومن ریسورسز بھی سارا ہمارا پولیس کا نظام تھا کیریئر میں کیسز تو کافی ورکاوٹ کی ہیں لیکن نائنٹی فائیب میں پوسٹر تھا تھانا واد کلونی میں وہاں پہ ایک مرڈر ہوا تھا وہ حاف سے قرآن بھی تھا وہ شخص اور بلائنڈ بھی تھا اس کی میسیس بھی بلائنڈ تھی یہ میں اپنے کیریئر کے بیسٹ کیس اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نائنٹی فائیب کا کیس ہے ہمارے پاس اس وقت پولیس کے پاس کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی کسی بھی قسم کی میرا نام جاویز صدیق ہے جی ایٹی سیمن میں پولیس کو میں نے جوائن کیا ایز ایس ای پچھلے ڈھائی تین سال سے بہت اور ڈی ایس پی کام کر رہا ہوں نائنٹی فائیب میں جی میں ایڈیشن ایس ایس چو تھانہ باز کلونی تھا تھانے میں مجود تھا دس بارہ آدمی آئے انہوں نے کہا جی ایف این فلیٹس میں ایک کاری صاحب رہتے ہیں ان کو چھوڑیاں مار گئے جب ان کے گھر پہنچا تو کافی لوگ جمع تھے تو کاری صاحب کو میرے جانے سے پہلے ہی رکشے میں بٹھا کے وہ لے گئے تھے ہاؤسپٹل تقریباً آدھے پہنے گھنٹے بعد وہیں کھڑے مجھے پتا چلا کہ کاری صاحب کی سرس ہاؤسپٹل میں پھر خاتون نے بتایا کچھ دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے کہ جی کاری صاحب نے کہا کہ میں مہمان آئے ہیں جب نوک ہوا تو میں ان کی بات سن کے ابھی آتا ہوں خاتون کہنے لگی کہ پانچ من بعد کاری صاحب کے چین کی آواز میں جی آئی جیسے وہ چلائیں بڑا کہتی میں نے بھی شور کیا لوگ پہ گھٹھے ہوئے پتا چلا کہ کاری صاحب کو کوئی چھلیاں مار کر زخم کر گیا ہے اس نے مجھے بتایا کہ گڑی شاہوں میں کاری صاحب رہتے رہے ہیں کافی عرصہ پندرہ بیس سال وہاں پہ یہ امام مسجد ہے وہاں کے لوگوں سے ان کا کافی ملنا جنا ان کی خوشی گمی میں یہ شریک ہوتے ہیں وہ بھی ہماری طرف آتے ہیں میں نے کہا جی ان میں سے کسی کی کوئی نام بتا دیں مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے انہوں نے کہا کہ جی ایک انور رکشے والا ہے ایک حافظ مٹیریل سٹور والا ہے اور ایک انور چائے والا ہے ان تینوں سے میرے میاں کی بہت زیادہ دوستی ہے وہاں سے ہم اٹھے گاڑی نکھالی گڑی شاہ چلے گا گڑی شاہ کو نہ ملنا پتا ہے اس نے کہا میں گڑی شاہ وہاں رکشہ سٹینڈ والا سے پوچھا جہاں پہ رکشے کھڑے ہوتے ہیں کہ انور چائے والا حافظ مٹیریل انہوں نے کہا جی حافظ مٹیریل والا نہیں جانتے ہیں انور چائے والا اس نے ہاتھ کے شارع سے کہا جو سامنے دکان ابھی کھلی ہے ہوتل بچہ کھڑا ہے یہ انور چائے والا ہے ہم نے انور کو واعت سے پکڑا اسے پوچھا حافظ مٹیریل سٹور والے کہاں ہیں اس نے کہا جی آؤ میں لے جاتا ہوں وہ ان کے گھر لے گیا وہاں سے ان کو پکڑا پھر ان سے پوچھا کہ انور رکشے والا کہاں رہتا ہے اس نے کہا جی وہ کافی دیر ہو گئی ہے اب وہ غازی آباد میں یہاں سے شفٹ ہو گئے ہیں تھوڑی دیر بعد اس نے کہا جی مجھے یاد آیا اس کا ایک سالہ ادھر رہتا ہے قریشہ میں اس کے گھر کا مجھے پتا ہوں میں نے کہا اس کے گھر میں مجھے لے جاؤ اس کے سالے کو وہاں سے لیا اسے پوچھا بھی انور کہاں گھر غازی آباد میں کھا ہے تو مجھے پتا ہے اس نے کہا جی پتا ہے اس کو ساتھ کٹھایا تو ہم غازی آباد پہنچ گئے جو اس کے چوندہ پندرہ سال کا ایک بیٹا تھا میں نے اس کے ساتھ لیا وہ مجھے وہی پہ لیایا جہاں پہ وہ انور چائے والا وہ تمام لوگ تھے روڈ پہ کھڑے ہوئے تھے ان رکشے کے پاس سے گزر رہے تھے تو اس بچے نے کہا کہ انکل یہ میرے ابو رکشہ چلاتے ہیں میں نے جب دروازے کا پردہ کھولا تو اس کے اوپر بلڈ لگاوا تھا اندر والی سائٹ میں چونگ گیا بلڈ کیوں لگاوا ہے بلڈ بھی فریش تھا فریش مین کے آٹدہ سکھنٹے پہلے کا رکشہ سروس سٹیشن سے دھل کے آئے ہوا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملزوموں تک پہنچانا تھا وہ دو نشان ریک چکے تھے پہنچنے سے پہلے اس کے گھر پہنچ گیا پہنچنے کے تین چار منٹ بعد انور نے ناو کیا میں نے یہ دروازہ کھولا انور مجھے دیکھ کے چونگ گیا انور مجھے دیکھ کے چونگ گیا حالانکہ میں سپیت پارچاپ میں تھا لیکن اس کی فیس سے پتہ چاہ رہا تھا کہ یہ گھپرا آگیا اب اسے نہیں یہ پتہ انور کو کہ میں رکشہ پہلے دیکھایا ہوں میں نے وہاں آکے گاڑی کھڑی کی میں کہ انور اس میں تمہارا رکشہ کون سا ہے اس نے وہی اپنا صحیح والا بتایا پھر میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھانے لے آئے تھوڑا سا سخت طریقے سے پوچھا قلیباً دو گھنٹے بعد وہ بریک ہو گیا بریک ہونے کے بعد بڑا سنے عجیب سا انکشاف کیا کہ جی ہم کاری صاحب کے میں ملنے والے تھا میرے ساتھ میرا بھائی پرویز بھی تھا اور ایک اس کا دوست میرے بھائی کا دوست تھا عارف ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی ہم کاری صاحب سے پیسے پہلی بھی ادھار لیتے تھے جب ہمارے پاس رہتے تھے ادھر بھی ہم ادھار لینے آتے تھے آج ہم کاری صاحب کے پاس پیسے مانگنے آئے کہتا ہے ان کی آدھا گھنٹہ آپس میں باتیں ہوتی رہیں آخر کاری صاحب تانگ آکے اٹھے جیسے اسے مارنے لگے تو پرویز کے پاس چھوری تھی کہتا تھا جی اگر پیسے نہ دیئے کیونکہ ہم نے پہلے بھی پیسے نہیں واپس کیے تھے تو ہم چھوری کا خوف دلا کے کاری صاحب سے پیسے لے لیں یہ جب اس نے چھوری نکالی اور کاری صاحب کو کہا کہ میں تمہیں چھوری مارنے لگا ہوں وہ اسے آگے پکڑنے کے لیے آگے ہوئے تو اس نے چھوری ماری جو ان کے پورے پیٹ میں لگی جس سے یہ شدید زخمی ہوئے سران کا جو پیٹ پھل گیا کاری صاحب نے جیسے ہوا میں ہاتھ لے رہایا ان کو نظر تو آنتا نہیں تھا اس کا چھوری والا ہاتھ ان کے ہاتھ میں آگیا انہوں نے وہ چھوری چھین کے ایسی ہوا میں گھمائی جو ملزم پرویز کی پیٹ میں لگی اور اس سے زیادہ شدت سے لگ انوار کہتا ہے میں بھاگ کے اندر آیا دیکھا تو سارا کچھ اندر سے باہر ان کا کاری صاحب کا بھی گرا ہوا ہے میرے بھائی کا بھی گرا ہوا ہے ہم نے سارا وہ سمیٹ کے جیسے اندر ڈالا اور اپنے بھائی کو رکشے میں ڈالا اور فوری طور پر اسے ہسپیٹ لے جا کے ایڈمنٹ کیا اور وہاں سے ہم غائب ہو گئے پھر اس سے سٹیٹمنٹ لی پھر اس کا جو دوست آرف اس کو گرفتار کیا پھر چھوڑی ریکاور کی میں تو اپنے پلیک سے یہ ہی کہتا ہوں کہ جو علاقے کا ایک اس اچھو ہے وہ اللہ کا ایک نائب بیٹھا ہو اس علاقے میں کہ اللہ کے بعد پراہ راست اس اچھو اور اس کی ٹیم جو ہے لوگوں کے جان و مال کی محبت ہیں کتنی بڑی زیمہ داری ہیں موسیقی موسیقی